جیسے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن اس علاقے میں ہمارا ہوا جس میں کی پونچ پولیس آرمی سی ایر پیف کے سبھی اعلیقار تھے اس میں دو آتنکوادیوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور ان سے کچھ اسلاف اور ایمنیوشن کی برامدگی ہوئی ہے جب ان سے ہم نے اور پوچھتاچ کی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ ایک لارجر کانسپریسی کا حصہ ہے اور ان آتنکوادیوں نے پونچ میں جو دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال سے پونچ میں گرنیڈ کی ہاتھ سے دیکھے گئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مندر پر بھی گرنیڈ لاب کیا گیا آرمی لوکیشن پر لاب کیا گیا ہاسپٹل میں لاب کیا گیا گردوارے میں لاب کیا گیا تو اس کا ایک انڈکیشن یہ بھی تھا کہ جو ہمارے پونچ کا ایک سوہارد ہے کمیونٹی کا اپس میں ایک تال میل ہے اس کو بھی خراب کرنے کی اس میں کوشش کی گئی تھی اس کی منشا یہ بھی رہی کہ جو پونچ کا ایک اپنا سوسیٹی کا بیلنس ہے اس کو ڈسٹرپ کرنے کا اس کے علاوہ انہوں نے پونچ میں انٹی نیشنل پوسٹرز کا بھی چسپان کیا جو انٹی نیشنل پوسٹر تھے ان سے ایک دہشت کا ماحول پوری کمیونٹی میں پھیلانا یہ ان کے منصوبے میں شامل تھا تو لہٰذا یہ جب گتی ودیاں ہوئیں اس میں ایک سسٹینڈ طریقے سے علاقے میں سبھی نے جوائنڈ آپریشن چلایا تو یہ دو آتنکوادیو گرفتاری ہوئی ہے اس سے یہ سارے ہی مسئلے ہمارے جو ہے یہ گھنیڈ بلاس کے جو مسئلے علاقے میں ہوئے ہیں یہ علاقے میں ہمارے یہ سارے مسئلے جو ہے ورکاوٹ ہوئے ہیں یہ کیسے سول ہوئے ہیں اور اس میں ہماری جو ان کی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے سندرب میں ابھی انویسٹیگیشن اور بھی جاری ہے کیا اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان ٹیرر لنکس جو اپریہنڈڈ ہوئے ہیں یہ پارسنز جو ذمہوار ہیں گنیڈز اٹیکس کے اور ٹیرر فنڈنگ کا بھی جیسے انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کے لنکس ایک راوز دی بارڈر نظر آرہے ہیں جو انپوٹ ساری ہیں کچھ انپوٹ سیس کرتے ہیں ایک راوز سے اس سندرب میں بھی ہمیں سوچنائیں ملی ہیں ان کے لنکس ملے ہیں اور ابھی اس پر ہماری انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے کس حد تک یہ کامجابی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنچ پولیس کے لیے اور سبھی سیکیورٹی فورسز کے لیے آمی سیار پی اپ سبھی کے لیے ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے آتنکوادی گھٹنائیں یہاں پر آتنکوادیوں نے جو کی باہر کے ملک انہوں نے کی ہے لیکن یہ گھٹنا جو تھی یہاں کے لوکلز نے کی لہٰذا یہ لوکل ریکروٹمنٹ جو ہوا اس اندرب میں ہم نے یہ بڑی کامیابی پائی ہے کہ اس میں یہ آتنکوادیوں نے جو یہ گھٹنائیں کی تھی اس میں جو موڈیول کے پیشے لوگ تھے جو اس کی گتیویدیوں میں شامل جمعون کشمیر گزنوی فورس کی طرف سے جو شامل ہوئے تھے ان کو ہم نے پکڑ کر ان کیسز کا سول کی ان سے یہ جو معاملے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان سبھی معاملوں میں ابھی پوچھتا چل رہی ہے اور ان معاملوں کا خلاصہ ہوا ہے کہ گرنیڈ انہوں نے لوگ کی سر سکیورٹی فورسز کا اتنا افیکٹیو جو اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اور پہلے جو دھر پکڑ ہوتی تھی بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اس بار پٹیکولرلی کیسز پہ ہو رہا ہے تو اسے آپ پر کیسا ایک تالمیل مانتے ہیں یا ایک سکیورٹی فورسز جو ہائی ٹیک ہوگی اس میں جو ہمارے جو اپر گراؤنڈ ورکرز ہیں علاقے میں خاص کر جو ایک سپورٹ بیس ہیں ٹروریس کا آتنگ وادیوں کا ایک سپورٹ بیس ہے اس پر ہمارا ایک ابھیان کافی لمبے سمیہ سے چل رہا ہے اور اس میں اور بھی ہم تیجی لا رہے ہیں ان کی جو پروپرٹیاں ہیں جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی پروپرٹیاں اٹیچمنٹ کے لیے بھی بدستور ہماری کاروائی رجوری اور پنچھ دونوں میں ہی جاری ہے اور یہ آگے بھی جاری رہیں گی اس میں جین صاحب حالیہ الیکشن ہوئے اس سے پہلے شریف بڑا امرانات یادرہ تھی جو کہ بہت چیلنجھ تھے ایک روس دی بارڈا اور ہنٹر لینڈ سے بھی اور ایک چیز دیکھی گئی ہے جہاں پہ جائنٹ ایفرٹس کی ابھی بات ہوئی ہے کہ رومی فورس ہنٹر لینڈ کے اندر انڈین آرمی کی اور آپ کی پولیس پونچھر جوری رینچ کے اندر ایک واقعہ ایک جائنٹ ایفرٹس دیکھے گئے جس سے کہ اتنی بڑی انپورٹس تھی کہ اس کو ڈیریل کیا جائے یادرہ کو بھی اور الیکشن کو بھی اور اس میں ایک کامیابی دیکھی گئی ہے کہ پیشفل طریقے سے سب کچھ کنڈکٹ ہو گیا یہ جو ہمارے سامنے چیلنج رہا ہے یادرہ کا چناؤ کا تاکہ ایک پیشفل کنڈکٹ ہو اس میں ہمارا پورا ایک کارڈنیشن رہا ہے سامنوے سبھی کے ساتھ رہا ہے آرمی کے ساتھ سیرپیو کے ساتھ ایسو جی کے ساتھ پولیس کے ساتھ اور سبھی نے مل کر اس میں بڑی محنت کی ہے تاکہ ہم اپنا ایک چناؤ کو باقی پرکریا جو عام چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پیشفل کر سکیں سر آج دنوں میں دکھا جاتا ہے سنڈک مومنٹ دیکھ جاتی ہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملتی رہا کیا لگتا ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اس میں لگاتار ہمارے آپریشن جاری ان کے خلاف وہ جلدی کھا گئے سر کوئی ایسا میسیج جو آپ دینا چاہتے ہیں اس میں ان کے خلاف جو ان کے جو سپورٹ بیس میں لوگ ہیں ان کے خلاف ہمارے کاروائیہ بدستور جاری رہیں گی اور ان کے خلاف جو یہ آتنکوادی علاقے میں ہیں ان کے خلاف ہماری گتی ہوگی ہے لگاتا چاہیے لات اپٹیو تینکو